اسلام علیکم دیری کینڈیٹس آج کی اس ویڈیو میں ہماری بھرتیہ ساتھ اے این ایف اینٹی نارکوٹیک فارس کی نیو جوپس کے لیٹی کمپلیٹی انفرمیشن ریسلس کروں گا بکوز کافی لانگ ٹائم سے کینڈیٹس کی قویشن سے کہ جوپس کب آ رہی ہیں اس میں کون سی کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا پرسیس کیا ہوگا اور ہماری بھرتیاں سب سے امپورٹنٹ چیز کے ہماری بھرتیاں کب آ رہی ہیں سو گئیز آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ ان جوپس کی ڈیٹیل ڈیسرز کرنے والا ہوں ان جوپس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنا ہے آپ کو گوگل پر گئیز گوگل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایمانجوپس ڈاٹ کوم گئیز ایمانجوپس ڈاٹ کوم سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ویلی ویب سیٹ آئے گی وہ یہ ویب سیٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی اس فیب سائٹ کے اوپر آجیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا سکرول اور یہاں پہ نمبر ون پہ لیٹسٹ گورنمیٹ جوپس والے پوزشن میں این ایف جوپس ٹو 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 ٹونٹی ٹو اینٹی نارکوٹکس فورس کی جوپس دیکھنے کو ملیں گی آپ نے سمپل اس کے اوپر اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ اوفیشلی اس پوسٹ میں آجیں گے یہاں پہ نمبر ون پہ آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ انسٹرکشنز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ میں آپ کو ہائیلی ریکمیٹ کروں گا کہ انہیں ضرور ایک بار ریڈ کریں انہیں ضرور ریڈ کر لیجئے گا اگین کہہ رہا ہوں اب نیکسٹ ہم بات کریں گے آپ کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس کی اس میں پوسٹ نیم آپ کی ملٹیپل ہیں جنڈیٹس میں بہت میلز اینڈ فیمیلز دون اپلائے کر سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ آپ کا این ایف انٹی نارکوٹکس فورس ہے ایجوگیشن اس میں آپ کی پرائیمری میڈل میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلرز گریجویشن اور ماسٹرز تک رکوائیڈ ہے ایج لیمیٹ اس میں آپ کی ایٹی انٹو تھرٹی یئرز ہے اپلائے پرسیس only online ہے ڈومیسیل اس میں all over پاکستان کی candidates eligible ہیں جوب ٹائپ آپ کی پرمنٹ ہے total vacancies آپ لوگ کی 166 ہیں جوب year 2022 ہے further کچھ instructions ہیں and then یہاں پہ آپ کی جوب positions ہیں جس میں anf assistant sub inspector stenotypist data entry operator ASI assistant sub inspector UDC upper deviant clerk LDC lower deviant clerk constable constable driver and knife kasit یہ آپ کی تمام vacancies ہیں جو کہ اس میں announce کی جائیں گی اب next front ہم بات کر لیں آپ لوگ کے eligibility criteria's کی guys eligibility criteria's بہت زیادہ important ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ candidates کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ان jobs کے لیے eligible ہیں یہ نہیں ہیں تو one by one ہم تمام post یہ جتنی بھی vacancies آپ نے اوپر دیکھی ہیں ان تمام post کا ہم eligibility criteria چیک کریں گے پہلے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں anf assistant bps 15 کا eligibility criteria guys یہ bs اسے کہہ لیں یا پھر آپ bps کہہ لیں یہ same ایک ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے bps کہیں گے تو basic pay scale ہو جائے گا تو اگر bs کہیں گے تو basic scale ہو جائے گا تو simply ایک دونوں categories same implement ہوتی ہیں اب یہاں پہ ہم نمبر ون پہ gender کی بات کریں تو اس میں بہت males and females knowledgeable ہوتی ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 33 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی graduation required ہوتی ہے 14 years education اس میں آپ کے کسی بھی قسم کے grade vn یا پھر marks وغیرہ یا cgp required نہیں ہوتا posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی ہو سکتی expected ہے and experience اس میں کوئی بھی required نہیں ہوتا اور physical بھی نہیں ہوتا physical میں آپ کی height running وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہے اب next one میں بات کریں گے آپ کے anf sub inspector bps 14 کا eligibility criteria اس میں gender both males apply کر سکتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے both genders education اس میں آپ کی graduation required ہوتی ہے but second division اس میں must ہے یعنی second division 50% آپ کے marks اس میں ہونا ضروری ہیں اور یہ 14 years education اس میں required ہوتی ہے height males کے لیے 5 feet 7 inch required ہوتی ہے اور chest males کے لیے 32 اور 34 required ہوتی ہے اور height females کے لیے 5 feet 4 inch required ہوتی ہے posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہو سکتی ہے experience اس میں کوئی required نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے anf stenotyp کا eligibility criteria جس کا bps ہوتا ہے 14 اس میں gender both males and females to know eligible ہوتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی intermediate required ہوتی ہے posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہوتی ہے experience اس میں آپ کا short hand plus typing کا required ہوتا ہے short hand ایک الگ سے language ہوتی ہے جو کہ آپ کو learn کرنا پڑتی ہے پاکستان میں different system کے institutes available ہیں جہاں سے آپ لوگ یہ language learn کر کے and then apply کر سکتے ہیں اور plus اس میں typing بھی required ہوتی ہے physical اس میں required نہیں ہوتا job type آپ کی permanent ہوتی ہے anf data entry operator کا eligibility criteria اس کا bps 14 ہوتا ہے gender اس میں both males and females to know eligible ہوتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی graduation required ہوتی ہے 14 years i hope کہ تمام چیزیں آپ کو اچھے سے clear ہو رہی ہوں گی guys یہاں پہ education میں نے 14 years لکھی ہے اس میں آپ کا کسی بھی قسم کو great cgpa یا پھر مارکس بگرہ کی requirement نہیں ہوتی سمپل آپ graduation pass ہوں 14 years آپ کی education ہو then آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں پوسٹنگ آپ کی anywhere in پاکستان کہیں پہ بھی expected ہو سکتی ہے experience اس میں آپ کا typing کا required ہوتا ہے physical standard اس میں required نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے ANF ASI assistant inspector bps 14 کا eligibility criteria اس میں gender both males and females don't know eligible ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی intermediate required ہوتی ہے جو کہ second division کے ساتھ آپ نے pass کیا ہو height اس میں males کے لیے 5 feet 7 inch اور just males کے لیے 32 اور 34 required ہوتی ہے اور height females کے لیے 5 feet 4 inch required ہوتی ہے posting آپ کی anywhere in پاکستان کہیں پہ بھی expected ہے experience اس میں کوئی بھی required نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہے next one آتی ہے ہمارے پاس ANF UDC upper deviant clerk bps 11 کا eligibility criteria اس میں gender both males and females don't know eligible ہوتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی intermediate ہوتی ہے posting اس میں آپ کی anywhere in پاکستان کہیں پہ بھی expected ہو سکتی ہے experience اس میں کوئی required نہیں ہوتا experience means typing اگر آپ کی کوئی بھی اس میں required نہیں ہوتی ہمیشہ candidates کو یہ confusion ہوتی ہے کہ UDC میں typing required ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو بلکل نہیں UDC میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی experience required نہیں ہوتا آپ کا physical بھی اس میں required نہیں ہوتا اور last پہ آپ کی job type permanent ہے اور secondly یہاں پہ education ہے آپ کی intermediate required ہے اس میں کسی بھی قسم کوئی ڈوین گریٹ یا پھر مارک سوگرہ بھی required نہیں ہوتے اب ہم بات کریں گے ANF LDC PPS 9 کا eligibility criteria gender اس میں both males and females don't know eligible ہوتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں صرف آپ کی metric required ہوتی ہے posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہے experience اس میں آپ کا typing speed ہوتی ہے جو کہ 30 word per minute آپ کو لکھنا آنے چاہیے اس کے بعد physical standards میں کوئی بھی required نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہوتی ہے for both genders education اس میں آپ کی metric required ہوتی ہے جو کہ 2 ڈوین کے ساتھ آپ نے پاس کی ہو height males کے لیے 5 feet 7 inch اور just males کے لیے 32 اور 34 required ہوتی ہے اور height females کے لیے 5 feet 4 inch required ہوتی ہے posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہو سکتی ہے experience اس میں آپ کا کوئی بھی required نہیں ہوتا اور job type آپ کی permanent ہوتی ہیں next one ہمارے پاس آتی ہے anf constable driver bps 7 کا eligibility criteria یہ almost same ہے constable کی طرح اسے آپ لوگ read کر سکتے ہیں اس میں صرف experience جو ہے license required ہے license کے بغیر آپ constable driver کے لیے apply نہیں کر سکتے باقی تمام چیزیں same ہیں constable کی طرح i hope کہ یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب ہم بات کریں گے یہاں پہ anf naib kasid bps 1 کا eligibility criteria ہے یہاں بھائی جنرل میل صرف اس میں apply کر سکتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہے اس کے بعد education اس میں آپ کی primary required posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہے اس next post آتی ہے ہمارے پاس anf naib kasid bps 1 کا eligibility criteria اس میں جنرل صرف males apply کر سکتے ہیں age limit اس میں آپ کی 18 to 30 years ہے education اس میں آپ کی primary required posting آپ کی anywhere in Pakistan کہیں پہ بھی expected ہے experience اس میں آپ کے پاس office work ہونا چاہیے office work میں کس طرح کا اس میں like آپ چاہے اس میں serve کر سکیں آپ photocopies کر سکیں photocopy machine use کر سکیں documents کو لے کے آ سکیں لے کر جا سکیں اس type کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یہ سارا naib kasid کی field میں آتا ہے physical standards میں required نہیں ہوتا job type آپ کی permanent ہوتی ہیں guys اب یہاں پہ بات کر لیں آپ لوگ کے notice یا آپ لوگ کا official notice ہے اسے آپ completely read بھی کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ واضح طور پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کس میں آپ کی 166 vacancies ہیں جو کہ uniform اور non-uniform vacancies ہوں گی جو کہ انشاءاللہ month of april 2022 میں announce کر دی جائیں گی officially official advertisement آجے گا and then یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے how to apply this is official notice of anf jobs upcoming candidates will still wait until official advertisement jobs will be start in the month of april 2022 2022 سمپل آگے نیوی کی jobs کا بھی بتایا ہوا ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں but یہ آپ لوگ completely یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ لوگ اس کے content پہ آنا چاہیں تو یہاں پہ click کر کے کسی بھی post پہ جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کی نیوی کی jobs کی نیوی میں اگر آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ jobs ابھی continue ہیں اس کے اوپر آپ click کر کے سمپل آپ نیوی کی jobs کے لیے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی last date 26 months 2022 باعث ہے یہاں پہ آپ کو complete details دیکھنے کو مل جائیں گی سمپل یہاں پہ click here کے اوپر click کریں اور ان jobs کے لیے apply کر لیں i hope so guys ویڈیو آپ لوگا اچھے لگے ہوگی so don't forget like subscribe and share اللہ حافظ i meet with you in next video